بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ ٹیڈی صاحب کے گھر میں واجد خان صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ ازارے افسوس کے لیے سب ان کے گھر میں آ جائے ہوئے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام تاریخ صاحب کے ساتھ کتنا ٹائم آپ کو گزرا اور کیسا گزرا میرے استادوں میں ہیں سیڈیر اور میرا تو ان کے ساتھ کافی کوئی پندرہ بیس سال کا ایک بانڈ ہے زندگی ساتھ گزری لیکن آج کے دن یعنی کل وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ کلوز ہو گئی وہاں پہ زندگی اور وہ فائل وہیں پہ بند ہو گئی سر اتنی دیر آپ کے ساتھ ٹائم آن کا گزرا ہے یہ سامنے سنیا کہ وہ ماشاءاللہ کافی دکھ درد رکھنے والا انسان تھا لوگوں کی ہیلپ کرنے والا تو آپ کیا کہتے ہیں واقعی بڑے نیک آدمی اور بڑے صاف دل کے انسان تھے چلے گئے ہیں اب تو بڑا ایک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا وہ سہارا بنے ہوئے تھے خدا کے حکم سے وہ بھی بچارے ٹینشن میں ہیں اور سپیشلی ان کا بیٹا سونو وہ بھی ٹینشن میں ہے بڑے نائس آدمی تھے بس اب تو یہی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں وہ چلے گئے بس صرف جب آپ کو پتا چلا ان کی ڈت کا یا اس سے پہلے آپ کی کوئی آخری ملاقات ان سے ہوئی ملاقاتیں تو ان کے ساتھ ریگولر ہوتی تھیں لیکن آخری ایام میں ہسپٹل تھے جب وہ تو تب میں ملنے گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ ان کی طبیعت کچھ سازگار نہیں تھی تو بس یہی ہے آخری ملاقات کے ہسپٹل گئے اور دیکھا اور چلے گئے وہ دنیا سے صرف جب وہ ہم نے سنا ہے کہ لاس ٹیم وہ سٹیج پہ کام کر رہے تھے جب ان کو خون کی اڈٹی آئی ہے تو کیا آپ موجود تھے اس کے بعد آپ کی کوئی ملاقات ہوئی نہیں مجھے یہ تو خیر اس خبر کبھی نہیں پتا کہ سٹیج پہ ان کو آئی تھی اڈٹی ویسے وہ بیمار تھے پہلے بھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا بس اتنا ہی ہے صرف لوگوں کو حسانے والا بندہ جو کہ ساری دنیا ان کو دیکھ ان کی کامنیٹی سے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ دلی دکھ کوئی تھا جس سے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ پریشان ہوتے رہے اور بیمار ہوئے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی جلدی جا رہا ہے کوئی لیٹ جا رہا ہے بہلکتا ہے سب جو ہے درخواست ہے کہ تاریخ صاحب کے لئے سبی مغفرت کی دعا کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا